معصوم نہتے فلسطین معصوم نہتے عورتیں معصوم نہتے بچے معصوم نہتے نوجوان ان کا خصور کوئی اور نہیں تھا وہ بیت المقدس کے اندر عبادت کرنا چاہتے تھے عبادت کے اندر وہ اپنے سلطہ ریز ہونا چاہتے تھے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے تھے اپنے رب کو منوانا چاہتے تھے لیکن ظالم اسرائیلی فوج نے ان پر نہتے لوگوں پر آ کر گولیوں کی ایسی بوچھار کر دی کہ لاشوں کی امبار لگ گئے ہم کو احساس نہیں ہے ہم نہ افتار میں ان کو یاد کر سکے نہ ہم کو رات میں یاد کر سکے نہ ہم کو سجدے میں یاد آتے ہیں وہ نہ ہم کو رکو میں یاد آتے ہیں وہ نہ ہم کو دعا میں یاد آتے ہیں وہ وہ بیچاروں کو ہم نے دنیا سے کٹ کر ان مسلمانوں کو ہم نے نہتے کر دیا آج شدید ضرورت ہے جزاں نے محترم میرے اور آپ کی جو لوگ محتقیب بیٹھے ہوئے ہیں ہر مسجد کے اندر میں ان سے بھی التماس کر رہا ہوں کہ رات کو اٹھئے آخری پہر میں تحجد آدھا کرتے وقت میں گروت نازلہ کا احتمام کرتے ان یہودیوں کی تباہی کا ذریعہ بن جائے میں اور آپ اور ان یہودیوں کو سفے ہستی سے مٹنے کا ذریعہ بن جائے میں اور آپ ان کی دادا گریہ ان کی یاد آدھاری کا وقت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خریب آ رہا ہے انشاءاللہ بہت دادا گریہ کر لی بہت جو ہنا مسلمانوں کو پریشان کر لیا بہت انسانیت کو پریشان کر لیا بہت شرمسار انسانیت کو کر دیا وقت آ رہا ہے ہم ان کے لیے چتاؤنی کی یہ بات ضرور بتائیں گے کہ ابھی اس سرزمین کے اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتاہ عنہ کے چاہنے والے موجود ہیں خبردار یہودی ابھی الحمدللہ خالد بن ولید جیسے سپے سالار کے ماننے اور چاہنے والے اس سرزمین پر زندہ ہیں الحمدللہ تم کو سپے ہستی سے جس نے مٹایا تھا تم کو گٹنوں کے بل جس نے لایا تھا تم کو جس نے اپنی صفوں سے دور کیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے جاننے اور ماننے والے اس سرزمین پر زندہ ہیں انشاءاللہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ مسلمانوں میں تتر و تر کیا جائے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کیا جائے تم چلاو کتنے گولیاں چلا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا اب آبیل جیسے پرندوں نے کعبے کی حفاظت کی تھی اور اللہ امت محمدیہ کے ہر بیٹی اور بیٹے کو ہر نجوان اور ہر بزرگ کا بابیل بنا کے بیت المقدس کی حفاظت کیلئے رکھے گا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ہم وقت کے انتظار میں ہیں ہم اللہ سے مراجات کر رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم اللہ کو پکار رہے ہیں ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے کہ اللہ ہم گانی اس دعا آنن فانن قبول نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ زبان سے میں چھوڑ بھی بولتا ہوں اس زبان سے دھوکہ بھی دیتا ہوں اس زبان سے میں اللہ کا نام بھی لیتا ہوں پھر اللہ کیسے میری دعا کو قبول کرے گا اس لیے میرے مسلمانوں یہ چار منار کے دامن میں جو کالا کالے برخے جو نظر آ رہے ہیں یہ جو دیوز قسم کے مرد اپنی عورتوں کے املیاں پکڑ کر جو شاپنگ کرا رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ ان حرکتوں سے دشمن تمہاری صفوں کو کھوکلی کر رہا ہے دشمن تمہاری صفوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے دشمن تمہیں تباہ کرنے کے پورے ذریعے ٹھونڈ رہا ہے اور تمہوں کے عید کی خوشیاں منانے میں لگے ہو ذرا سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو مرض سے حیدر آباد کی سرزمین پر کسی کا باپ مر گیا کسی کی بیوی مر گئی کسی کا بھائی بیٹا مر گیا کسی کی اولاد مر گئی کسی کا پڑوسی مر گیا کیا تم ان کے غم میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہونا چاہتے ہو اور اسی طریقے سے جس طریقے سے فلسطین کی سرزمین پر آج لاشیں بچھی ہوئی ہیں ان کے غم میں میں اتنی دور سے شریک ہو سکتا ہوں اسی لیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان دنیا میں کسی کونے میں رہو وہ ایک جسم کے معنی ہے اگر اس کی ایک انگلی کو اگر زقم ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے یہی قیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر کوئی مسلمان اگر پریشان ہو جاتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے ہم پلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ ہم ان کے درد میں شامل ہیں انشاءاللہ ہم ان کے غم میں شامل ہیں انشاءاللہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم توحید پر ضرور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ وقت کا انتظار بھی کریں گے انشاءاللہ سبر بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری دعا رائے گا نہیں کرے گا انشاءاللہ عزیز ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سو سال کے بعد اولاد دے سکتا ہے تو اللہ ہماری بھی دعا کبھی نہ کبھی تو ضرور خبول کرے گا لیکن ہم یہ وارننگ کرنا چاہتے ہیں ان یہودیوں کو کہ اپنی عقل کو ٹھکانے لاؤ اور یاد رکھنا امت محمدیہ سے چھیڑ چھاڑ اچھی بات نہیں ہے ہمارے نبی نے ہمیں صبر سکایا ہے ہم اسی صبر کے دامن کو لے کر چل رہے ہیں کسی دن اگر یہ مسلمان یہ صبر کا دامن اگر چھوڑ دیا یہودیوں تو ہٹلر نے تمہاری جو درگت بنائی تھی اس سے زیادہ درگت انشاءاللہ امت محمدیہ بنائی گے انشاءاللہ برہ اللہ سے دعا ہے اللہ معصوم فلسطینوں کی حفاظت فرمائے اللہ معصوم بہنوں کی حفاظت فرمائے اللہ معصوم بزرگوں کی حفاظت فرمائے اللہ نہت نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اللہ یا اللہ بیت المخدس کی حفاظت فرمائے اللہ بیت المخدس کی حفاظت فرمائے اللہ یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کردے میرے پاک پروردگار یہودیوں کو نیست و نابود کردے میرے اللہ یہودیوں کو نست و نابود کردے میرے اللہ یا اللہ یہودیوں کے ازائم کو پاش پاش کردے میرے اللہ یہودیوں کے ازائم کو تباہ و برباد کردے میرے اللہ یا اللہ ان کے ہتیاروں کو زیرو کردے میرے پاک پروردگار ان کے ہتیاروں کو زیرو کردے میرے پاک پروردگار ان کے ہتیاروں کو تھنڈے کردے میرے پاک پروردگار یا اللہ جو کوئی اسلام کی دشمنی اپنے سینے میں رکھتا ہے ہمارے سینوں کو تھنڈے کرنے کے لیے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈے کرنے کے لیے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیں یہ زمین دوست کر دیں میرے پاک پروردگار تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا باستہ ہے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الغلیم و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابی اجمعین بالرحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لي صدری و يسئل لي امری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری و يسئل لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی